سبا یہ جو ایک پروپاگینڈا اور اس ٹائم پے اس کو ٹویسٹ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان یوکرین کی مدد کر رہا ہے ریشیا یوکرین وار میں کس طرح دیکھتی ہیں آپ اس کو دیکھیں جیسے کہ آپ نے پہلے کہا افسوس اس بات کا ہے کہ اس وقت دو مختلف چیزوں کو ساتھ ملایا جا رہا ہے ہندوستان اپنے مقاصد کو حاصل کرنے میں اس میں پہلی بات درست ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان یوکرین کے تفاہی تعلقات جو ہیں بہت سالوں پہ محیب ہیں لیکن یہ بات درست نہیں کہ اس وقت پاکستان یوکرین کو اسلح فراہم کر رہا ہے کیونکہ جیسے کہ ہم جانتے ہیں اس وقت یوکرین میں ایک جنگ ہے اور جب کہیں بھی کسی ملک میں جنگ ہو رہی ہوتی تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہاں کی دفاعی سنت جو ہے وہ اس پوزیشن میں ہوگا کسی دوسرے ملک کے کو نہ صرف وہ سنتی اعتبار سے وہ چیزیں فراہم کر سکے یا وہ دفاعی مہدے کر سکے جو ایک عام حالات میں ہوتے ہیں کیونکہ دفاعی سنت کا بنیادی مقصد کسی بھی ملک میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اس ملک کو دفاع کریں یہ نہیں ہوتا کہ وہ این میدان جنگ کے اندر دوسرے ملکوں کو اسلحہ فراہم کریں ٹھیک ہے تو اب پاکستان کو اگر یہ کوئی ماتی میں سے مہایدے رہے بھی ہیں سو ابھی جو میں نے آخر میں بات کی کہ ریشیا کو اگر اس کوئی پرابلم ہوتا یا پاکستان واقعی حالت جنگ میں یوکرین کی مدد کر رہا ہوتا تو سب سے پہلا اعتراض ریشیا کے طرف سے آنا چاہیے تھا دیکھیں یہ کینی طور کے اوپر دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے جیسے کہ اگر آپ خبر کو بھی ذرا غور سے دیکھیں تو اس پر جن ہیلیکاپٹرز کی وہ بات کریں وہ در حقیقت جو ہیں روسی ساخت کے ہیلیکاپٹرز ہیں اور ان کی جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں ایکسپورٹ ہے ایکسپورٹ بھی جو ہے روس سے جو ہے ہوگی یہ ممکن نہیں ہے کہ یوکرین وہ انجن جو ہے رات و رات بنانا شروع کر دیں تو یہ تمام چیزیں جو ہے انفرمیشن وارفیر یا انفرمیشن آپریشنز کا حصہ ہیں جس کے اندر ظاہر ہے جو اس وقت پاکستان اور روس کے درمیان بڑھتے ہوئے جو تفائی تعلقات ہیں ان کو ضرور لگانے کی کوشش ہے اور پھر اس بات کا بھی وہ خدشہ تھا کہ اگر ایم آئی سیمنٹین جو ہیلیکاپٹرز ہیں اگر پاکستان کو روس سے مل جاتے ہیں تو اس سے شاید اس وقت جو ہندوستان کے اندر تبدیلی آ رہی ہے تفائی طور کے اوپر اور جس کے اندر کچھ ان کے سسٹمز اتنے کا آرامت نہیں ہے ایر کے لحاظ سے شاید وہ چیلنج نہ وہ پورا کر سکیں یہی وجہ ہے کہ ایک مختلف قسم انٹرنیشنل پریشن آپ کے کریئیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور جھوٹ پر ہم اپنی خبریں شائع کی گئی دوکٹ صاحبہ آپ کو یہ جو ایک سٹریٹیجک الائنس تو نہیں کہہ سکتے لیکن ہم سٹریٹیجک پارٹنرشپ کہیں نہ کہیں نظر آ رہی ہے روس کی اور پاکستان کی دفاعی لحاظ سے پھر ایکنومک لحاظ سے بھی ہم ایک دوسری کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس سے کیا سمجھتی ہیں آپ کے ویس تو ناراض ہو گئی ہوگا پاکستان کے لیے کتنا بینیفیشل ہے دیکھیں آپ نے ابھی دیکھی لیا ہے فیٹ ایف کے بعد جو چیز ہمیں سب سے پہلے نظر آئی ہے وہ کیا ہے پہلی بات جو ہمیں چیز نظر آئی ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ سنگل کرنسی پر ڈیپینڈنٹ ہے جس میں آپ اپنی درامدات اور برامدات کا سعودہ کرتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کی ایکنومک چیلنجز زیادہ بڑھ جاتے ہیں پھر اس سے بھی بڑھ کر اس وقت دنیا کے اندر دو نئے طاقت کے مراقص جو ہیں نظر آ رہے ہیں ایک طرف چین ہے دوسری طرف روس ہے اور یہ روس بھی آپ کے اس نحنے سے دیکھنے ہیں جو ایک عالمی منڈی اور معیشی اعتبار سے آپ کے پاس کون ہے دوسرا ایشو یہ ہے کہ اس وقت اس خطے کے سب سے بڑا چیلنج جو آپ کے وزہ افانستان اور افانستان سے نکلتے ہوئے غیر روائیتی خطرات ہیں